داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اونٹ پر سوار پیچھے مرید بھی سوار تھے سفر تھا سردی کا مرید کے دل میں خیال تھا بار بار حضرت سے کبھی پوچھوں گا موقع میں لے گا تو پوچھوں گا کہ دل میں جو خیال آتا ہے اللہ کی طرف سے کون سا ہوتا ہے اور نفس کی طرف سے کون سا ہوتا ہے کبھی پوچھوں گا موقع میں لے گا سفر تھوڑا تیہ ہوا ٹھہرے بیٹھے عرض کی حضرت سوال دل میں اٹھا ہے کہ جو خیال دل میں آتا ہے من جانب اللہ اللہ کی طرف سے کون سا ہے اور نفس کی طرف سے کون سا ہے دل کے خیال کو جانچیں گے کیسے آپ نے فرمایا صاحب زادے سفر کرتے ہوئے جب تھنڈی ہوایں چلیں تو تمہارے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ حضرت والا کے پاس چادر نہیں ہے اور وہ آگے چل رہے ہیں تھنڈی ہوا لگ رہی ہوگی تو میں اپنی چادر حضرت کو پیش کر دوں فوراں دل میں دوسرا خیال آیا کہ حضرت والا کو پیش کر دوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا مجھے بھی تو تھنڈ لگے گی حضرت والا کے پاس تو اور بھی دینے والے ہیں کوئی نہ کوئی پیش کر دے گا خدمت کر دے گا اور حضرت حضرت کو ضرورت ہوگی تو خود حکم فرما دیں گے لہٰذا میں اگر دے دوں گا یہ ایک ہی چادریں مجھے تھنڈ لگے گی فرمایا وہ پہلا خیال جو قربانی دینے کا تھا خدمت کرنے کا تھا وہ اللہ کی طرح ستا تیرا درجہ بلند کرنے کے لیے جو دوسرا خیال تھا وہ تیرے نفس کا تھا نیکی کا جب خیال دل میں پہلا آ جائے تو نیکی کا خیال آتا ہی اللہ کی طرف سے ہے امام غزالی فرماتے ہیں نیکی کی توفیق نگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے حضور جس امتی پہ نگاہ ڈالے تو ان کی شریعت کا کوئی کام کرنے کا موقع ملتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں موسیقی